السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مسیح موز علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھے ان کا نام مرزا سلطان احمد ہے مرزا سلطان احمد کے بارے میں حضرت مسیح موز علیہ السلام نے ایک اشتہار دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ تحریر فرماتے ہیں سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا میرا بیٹا سلطان احمد ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس آجز نے ایک دینی خصوصیت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبہ کے وقت اپنے قریبی مرزا احمد بیگ و مرزا کامہ بیگ بشیارپری کی دختر کلاں کی نسبت بحکم و انحام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس آجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی باکرا ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو منطف لے آئے چنانچہ ان کل امور مذکورہ بالا کی اس اشتہار میں درج ہے اس باعث تحریر اشتہار حاضر یہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیل دار لاہور میں ہے اور اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوگا ہے وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہے کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس نڑکی کا کسی سے نکاح کر دیا جائے اگر یہ اوروں کی طرف سے مخالفانہ کاروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی عمرِ ربی تھا اور وہی اس کو اپنے فضل لوکرم سے ظہور میں لاتا مگر اس کام کے مدار المہام وہ لوگ ہو گئے جن پر اس آجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاقید ہی خط لکھے کہ تم اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہ رہے گا مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا اب وہ کلی مجھ سے بیزاری ظاہر کی اگر ان کی طرح سے ایک تیز سلوار کا بھی مجھے زخم پہنچتا تو با خدا میں اس پر صبر کرتا لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور عمدن چاہا کہ میں سخت ضلیل کیا جاؤں سلطان عحمد ان دو بڑے گناہوں کا مرتقب ہوا اول یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنا چاہی اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر تمام مخالفوں کا عملہ ہو اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی ہے اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے اور دین کی حد تک ہوگی اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ خداوند غیور خداوند قدیر و غیور اس دین کا حامی ہے اور اس آجز کا بھی حامی وہ اپنے بندہ کو کبھی ضائع نہ کرے گا اگر سارا جہان مجھے برباد کرنا چاہے تو اپنی رحمت کی ہاتھ سے مجھ کو تھام لے گا کیونکہ میں اسی کا ہوں اور وہ میرا دوم سلطان عحمد نے مجھے جو اس میں اس کا دوم سلطان عحمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا اور میری مخالفت پر کمر باندھی اور قولی اور پہلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا اور میرے دینی مخالفوں کی مدد کی یعنی میرے دینی مخالفوں کو مدد دی اور اسلام کی حد تک بدل و جان منظور رکھی سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا سو جبکہ انہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی کسوں کا تعلق مجھ سے باقی رہے اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیمند رکھتے ہیں اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیمند رکھتے ہیں مصیت نہ ہو لہذا میں آج کی تاریخ دوسری مئی اٹھارہ سو اکانوے ہے عوام اور خاص پر بزریا اشتہار اعظہ ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے اور وہ تجویر جو اس لڑکی کے ناتا اور نکاح کرنے کے کی اپنے ہاتھ سے ہی لوگ کر رہے ہیں اس کو محفوظ نہ کر دیا اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لئے تجویر کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد آق اور محروس الورس یعنی اپنی جائدات سے ان کو آق کر دیا جائے گا اور ان کو کوئی برادفت میں دیستہ نہ ملے گا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بانجی ہے اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دے وے تو پھر وہ بھی آکھ اور محروم الوارث ہوگا اور آئندہ اس کا کوئی حق میں اوپر نہیں ہوگا اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی اور قرابت اور ہمدردی دور ہو جائے گی اور کسی نیکی بدی رنجو رہت شادی اور ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیئے اور توڑنے پر راضی ہو گئے سو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطن حرام اور ایمان غیوری کے برقلاب اور ایک دیوسی کام ہے مومن دیوس نہیں ہوتا المشتحر مرزا غلام احمد دو مئی اٹھارہ سو ایک آنوے مجموعہ اشتہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفہ دو سو انیس دو سو بیس دو سو اکیس یہ حضرت مسیح مہود رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے سلطان احمد صاحب کے بارے میں خیال تھا سیرت المہدی میں صفہ دو سو سنتیس پر ایک روایت نمبر آٹھ سو سنتیس ہے جو مجموعہ بشیر احمد نے اپنے بڑے بھائی کے متعلق رکھی ہے وہ تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میر شفی احمد صاحب دیلوی نے مجھ سے وزریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک مرتبہ چند لوگوں نے ایک احمدی سے مبادثہ کے دوران میں کہا کہ میں مرزا صاحب کا اپنا بیٹے مبادثہ کے دوران میں کہا کہ مرزا صاحب کا اپنا بیٹا ان کو نبی نہیں مانتا پہلے اس کو مناؤ پھر ہم سے بات کرنا یہ بات بڑی اور مرزا سلطان احمد کی شہادت پر پیصلہ قرار دیا گیا چنانچہ وہ احمد ہی اور ان کے مخالف مرزا سلطان احمد کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ مرزا صاحب یعنی اپنے والد کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مرزا سلطان احمد صاحب نے جواب دیا کہ میں نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا حال پڑا ہے اگر وہ ان حالات کی بنا پر نبی کہلانے کے مستحق ہیں تو میرے والد صاحب ان سے بہت زیادہ نبی کہلانے کے مستحق ہیں اس پر کسی نے پھل کہا جواب دیا میں دنیا داری میں گرفتار ہوں اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بیعت کر لینے کے بعد میرے اندر دنیا کی نجاست موجود رہے اس سے ایک اکل مند یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ غیر احمد ہی ہونے کے ایام میں مرزا سلطان احمد صاحب جل میں حضرت اقدس نسیم علیہ السلام کی کس قدر عزت کرتے تھے اور اپنے مقدس باپ کا اثر ان پر اس قدر موجود تھا کہ نائب تحصیل دار کے بعد تحصیل دار پھر ای ای سی پھر افسر امال پھر ڈپٹی کمیشنر وغیرہ رہے مگر آج تک مرزا صاحب سے کسی کو شکایت نہیں ہوئی انہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا نہ ظلم کیا نہ جھوٹ بولا نہ رشوت قبول کی بلکہ ڈالی تک قبول نہ کرتے تھے یہ تمام خوبیوں کا مجموعہ انہیں براستاں باپ سے پایا نہ صرف اس قدر بلکہ ان کے بچوں میں بھی فطرتاں یہ باتیں موجود ہیں مرزا عزیز احمد صاحب احمد بھی سرکاری مناظر ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دفتر والے ماتحت اور افتر وقعہ انسایہ تک ان کے چلن اور اخلاق کے مددہ خال ہیں یہ دو مدعزات بیان ہے مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان دے رہے ہیں اور مرزا بشیر احمد احمد صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں مرزا بیان دے رہے ہیں